جس کو لگے تھنڈ تروازے کر لے بند پکڑ لے اپنا اون ہاتھ میں وی پین اون کر کے شروع کرتے بینے کسی پیان جکی گے تو بھائی جب ہم بات کریں گے تھنڈ میں شادی کے بارے میں جو لوگ تھنڈ میں شادی کرتے ہیں ان کا تو بھائی الگ سے حساب ہوگا یار آپ پتہو اتنی تھنڈ چل لی ہے اوپر سے جہاں دیکھو شادی کی گاڑیاں بھرات یہ وہ ملتب ہم سنگل لوگ کیا کریں ہم لوگ مرجے ہیں ہم کرے تو کرے کیا بولے تو بولے کیا دو لوگوں کے مزے کے لیے پورے خاندان کو کیوں ڈسٹرپ کر رہے ہو بھائی مزے کسی اور کے اور مصیبت ہمارے لیے یار ایک بندہ صبح مو دو کے آفیس نے گیا اور واپسی آ اس کی اممہ اس کو بولے بیٹا نہا کے تیار ہو جا شادی میں جانا ہے یہ سن کے حالت ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے اور یار ان کو شادی کرنے کے لیے سردیاں ہی ملتی ہیں کیا ویسے سردیوں میں انہوں نے اتتا چھوٹا سا ہوا ہوتے اور سوہگرات والے دن سے بی بی پردہ اٹھا ہے اور بولے ارے مفلی کہاں سے لے ابھی یہ کوئی ڈائم ہو مفلی کہاں نے گا کیا عزت رہ جائے گی اور شادی میں سب لوگ سکون سے بیٹھے ہوتے گرم ہوئے ہوتے کہیں سے ہوا نہیں آ رہی ہوتی اسی ٹائم فوٹوگرافر کی ٹوی میں خیرہ گاٹے گا وہ سب کو اٹھا کے باہر لے جائے گا شادی آل سے بولے گا انٹری کا سین بنانے انٹری کا اور بینچو یہاں ہمارے سنگل ہونے کے رنڈی ہونے ختم نہیں ہو رہے وہاں فوٹوگرافر کو چیزی شوٹ نہیں مل دا بولا سر تھوڑا کلوز آئے کلوز مو سے مو تو لگاوے آپ کیا مو پھارڈ کے اندر کچھ جائے اور ہر شادی میں آپ کو ایک ایسا رشیدار ملے گا جس سے آپ کا اببہ آپ کو انٹریڈیوز کرائے گا اور پائجان یہ میرا بیٹا ہے اور وہ ہمیشہ آگے سے یہی بولے گا یہ تو اتنا بڑا ہو گیا اور میں اس وقت یہ سوچ رہتا ہوں کہ اس کو کیسے پتا کہ میرا اتنا بڑا ہو گیا یہی نہیں ابھی اور سنیے اور اتنا ہی نہیں پھر وہ آگے سے بولے گا ارے بیٹا کیا کرتے ہو انکل میں ای کامرس میں جاپ کرتا ہوں ارے بیٹا میری ویٹی بھی آن لائن سیلنگ کرتی ہے اس سے بات کرو ہیلپ کر دے گی پروفیٹ اچھا ہو جائے گا اچھا انکل کہاں کرتی ہے ارے وہ ویٹس اپ پہ سٹیٹس لگاتی ہے اگر اس وقت مجھے تھنڈ نہیں لگ رہی ہوتی نا لوڑا کھیچ کے مارتا پورا خاندان پرگنٹ کر دیتا خیر رشداروں کی تو کسی اور دن لیں گے ابھی شادی کی بات کرتے ہیں ایک تو یہ لوگ سردی میں شادی کرتے ہیں اوپر سے ان کو سردی میں گرمی مچانی ہوتی ہے یہ نو جاتے ہیں نورڈن سائیڈ برف والی جگہ پہ وہاں پہ جا کے انو گرمی مچاتے ہیں مطلب اتنی گرمی آگاں سے لیے اور یار اگر آپ سیونٹی پہ جا رہے ہو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو ہوا کہاں سے اندر آ رہی ہے اور اسی وقت آپ کے سامنے ایک بائک پہ جوڑا آپ کے پاس سے گزرے اور آپ یہ دیکھو ایک جسم پہ دو سر نظر آ رہے ہوتے ہیں کتنا چپک کے بیٹھنے اتنا چپک کے بیٹھنے جیسے لگتا ہے بریٹ پہ مکھل لگو یہ سب لوگ ہمارے سبر کا امتیان لے رہے اور ایک بات یاد رکھنا اتنی تھنڈ میں بھی اگر آپ کا دوست آپ کے لیے آگے بیٹھ کے باہر چلا رہے ہیں اس کی دوستی پہ کبھی شک نہیں کرنا اس نے تم سے گھر میں رہی یا اس نے تمہارے لیے بائک چلا رہی ایک ہی لیول ہے بھائی دونوں کا ایک ہی لیول اور یاد کراچی کی سردی کا سمجھ ہی نہیں آتا کہ موٹے کپڑے پہنے کے پتلے کپڑے موٹے کپڑے پہن کے باہر چلے جاؤ تو گرمی لگتی ہے پتلے کپڑے پہن کے جاؤ تو سردی لگتی ہے الگی موسم ہو رہا ہے کراچی کا تو یاد اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ رہنا ہم لیں گے سب کی لیں گے من من کے لیں گے